موسیقی اسلام علیکم میں اوہینہ اجاز آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق جھل مکتی سے ہے موسیقی موسیقی اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ مکزی ٹرائب سے پہلی بار میں کسی کا انٹرگیو کر رہی ہوں سو ایم ویری ایک سائٹیڈ نیچرل سی بات ہے اکسر لاہور میں دیکھے جاتے ہیں لیکن زیادہ نہیں زیادہ اپنے ہی شہر میں پائے جاتے ہیں اور جب لاہور آتے ہیں تو کافی لوگ اگر 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 گھل مل جائے لوگوں میں تو پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ ہے کون لیکن ساتھ ساتھ سیاست میں انہوں نے ایک خاص کہلی جی اچیفمنٹ اس طرح سے ہے لیکن ساتھ سیاست میں انہوں نے ایک خاص کہلی جی اچیفمنٹ اس طرح سے ہے ہے کہ ہی سی ایک خاص چیز من جولدہ کے ساتھ سایش بہل سی میں ساتھ ساتھ سا اللہ علیکم che حال ہے آپ نے ساتھ 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 سلام ہے اینہ شکریہ 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 بہل ہائنہ ساتھ باتی ہے چکریہ جب آپ آم لوگوں میں نظر آتے ہیں دیکھری دفکل تو تیل کہ آپ مجزی ڈرائب سے تعلق رکھتے ہیں آپ آپ ایک بسیردین بہت سانیٹر رہیست اللہ کا شکر ہے کچھ دیں اک List ایسید کی طرح اگلی تینلوگوں کو یہی چیز پسند ہے یہ لئے آپ کو لگتا ہے اگل زروری ہوتا ہے اگل من یہاں اس دینیہ مسئلے وزاکتا ہے ایک اب اگل ملک کا اپنے کا ملک ہے اگل تینلوگ جو اپنے پر ساریہ گردن عبر اگلی تینلوگ اپنے 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 پر عبر اپنے 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 کیا Pakistan is a young country now 64% of the countries are under the age of 30 they are very aware they want service delivery they don't want pomp they don't like it I think this is my take on it ایسے بات نظریات آپ کے کچھ مجھے تحریک انصاف کالے لگرہے لیکن آپ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جی جی ملعے ہیں پیپلز پارٹی سے ایک بہتی اب ملعے ہیں پیپلز پارٹی سے کامیت ٹھیک انصاف کالے لگرہے لگرہے ہیں اور جب ہم یوڈ کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کالے لگرہے ہیں نہیں یہ کسی نہیں ہے I think youth sari parties میں موجود ہے تحریک انصاف نے چھوٹا میڈیا پلاٹ فورم کو استعمال شاید میں بہتر انداز میں کیا ہوگا پچھلے election میں اور پنے آپ کو ازایی یوڈ کی party show کیا ہوگا But I mean look at the difference between the chairman The 8th difference between the chairman of PTI and our chairman Mr. Vilaav Albuto He's 33 Imran Khan میرے والد کے class fellow ہیں So کافی فرک ہے Achcha So they've been class fellows They've been at HSM together Achcha Achcha Kitnی آپ کے سامنے پیشکش رکھی گئی Ya کتنی بار رکھی گئی کہ آپ دہری کے انساف کو join کریں مجھے ڈائرکلی کبھی leadership کی ان کی طرف سے مجھے ڈائرکلی کبھی پیشکش ہوتی رہی ہے لیکن جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں نہیں کبھی پیشکش کسی نہیں کی I don't think وہاں کوئی پینیٹریشن خاص کیا پیشکش کر سکی ہے Achcha جہاں سے میں بلان کرتا ہوں But if given the opportunity would you مطلب میرے جو چچا ہیں ایک who's the MNA from there جن پر میں نے سپور کیا for the National Assembly seat وہ تحریک انساف کے خلاف ہی لڑے تھے اور we won تو وہاں ابھی تک اتنا زیادہ پینیٹریشن I think PTI نہیں کر سکی ہے Well of course جہاں سے آپ کا تعلق ہے جو جگہ ہے آپ شہر میں پلے بڑے باہر تعلیم حاصل کرنے گئے Law بھی آپ نے کیا Well you're a lawyer باہر پڑھنے گئے باپس جب آپ جاتے ہیں جھل مکزی آپ کو اپنی زندگی میں ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے اس دعویے سے I don't think we ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے I think You can say Parallel lives ہو جاتی ہیں With the kind of lifestyle we have Urban lifestyle بھی ہے and وہاں جا کے ماحول ذرا different ہو جاتا ہے گاہوں والا ماحول ہو جاتا ہے تو آپ کو وہاں وہاں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اور شہر میں شہر کے حساب سے چلنا پڑتا ہے لیکن اتنی باہر آپ تعلیم حاصل کر کے آئے وکیل بنے یہاں پہ پلے بڑے Of course وہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہیں کے ہیں جھل مکزی کے لوگ وہیں کے ہیں ان کے اپنے tradition ان کا اپنا culture ہے Well not really I think people don't know we know a lot about these places وہاں کے لوگ بھی بہت ان کا آنا جانا گفشلید سند کے ساتھ بہت زیادہ ہے Agriculture economy ہے تو trade ہے آنا جانا لوگوں کا رہتا ہے so they are very well aware of what is going on around them سینٹ میں اتنی کم عمر میں جانا being the youngest سینٹر Of course جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں آپ کی سینٹ میں ہو آپ کی اسیمبلی میں ہو آپ کو ہمیشہ سلاح دیتے رہتے ہیں مشورے دیتے رہتے ہیں بیٹا کر کے بات کرتے ہیں آپ تھوڑا انڈرمائن ہو جاتے ہیں میں آپ کی بات نہیں کہا رہی لیکن آپ اس سیچویشن میں ہو سکتے ہیں آپ کو آپ انٹیمیڈیٹ ہوئے ایسی سیچویشن میں اس در دن تا ہی آمد انٹیمیڈیٹ نہیں آمد انٹیمیڈیٹ نہیں actually میں سینٹ میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا at that time جب باب ملکن ہرے تھے I wanted to contest general elections But family politics جس تران ہوتی ہے Decision-making at the top My father wanted آپ فیلال So two of son آپ کے خواهنش تھی جی ان کی خواهنش تھی تو اب آگلے election کے لئے کاری آگے آگلا دیکھتے ہیں ام نے اس میں ٹائم ہے But اب سینٹ میں گئے تو رہکار سنیتر ہوتا ہے تاہی در ملتا تھا اور ملتا تھا co پہلے دن جا رہا تھا کرد اور اپنے پروفائل اور ملتا ہے وہ نےوں نے پہتے ہیں کہ آپ کو پہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی ہشترین کے سب سے یامدلتلان سینیٹر آئے ہیں تو میں نے کہا نہیں ملے پتا نہیں ہوتا آپ کو سچ میں نہیں بتاتی ہو یہ سچ میں نہیں بتاتی ہو کیونکہ برث دیت ٹیمینی و تایم šو تو بہت ایک قریب قریب تھی تو شروع میں تھوڑا بات ہوا پیپل ساہی جی بڑے ینگ ہیں ابھی آئے ہیں but I think over time آپ کو تھوڑا assertive ہونا پڑتا ہے اپنی پوائنٹ پہ آپ نے کیسے یہ اچھیدیا I think in the way you discuss issues in the standing committees آپ کی speeches آپ میٹنگ میں کس طرح سے بات کرتے ہیں آپ کس طرح سے negotiations کرتے ہیں اس سے فرک پڑتا ہے کسی گبراہت ہوتی تھی اس وقت گبراہت کبھی نہیں ہوئی I think because سیاست بچپن سے دیکھی ہوئی ہے تو ان چیزوں سے کبھی گبراہت نہیں ہوئی اچھا انترسٹنگلی اگر آپ آپ کی اپنی فیملی پہ اگر آپ مغزی نام کو دیکھیں تو زیادہ تر آپ کے جتنے رشتے دار ہیں سیاست میں نظر آئیں گے پھر کسی نے ایک آت کتاب لکھ دی کچھ ہو گیا So Mughzee the name Mughzee is attached to they go hand in hand بچپن سے آپ نے یہ سب دیکھا ہے مطلب میرے سے پہلے بھی before even partition the Mughzee family this my family particular family not the tribe has been attached to politics from the very beginning so yes there is a very long history بہت پرانی history family کی even my nana کی ساید سے بہت پرانی history because my mother belongs to that family تو politics میں ہی رہے ہیں شروع سے آپ کے خون میں ہے لیکن اس پر ساتھ سا تلزاب بھی بہت سارے لگتا ہے and that you've been presented everything on a silver platter it's yes the doors are opened for me on a silver platter one can say that for anybody who is in my position which is more of that traditionally attached i think that is what is your if you don't have to be in your position what is your thinking just like that i was very shocked are you serious i was very shocked before i took up law but it's change when you're young you keep on changing perspectives i think law when i was sent to england boarding school so i was doing history and politics and economics and economics as my subject that's how i think that's how i think so maurusi siyasat it's a reality it can be good it can be bad i don't know this girl asked me a question the same question the silver platter you have studied the privilege class the privilege class the privilege class they are possibly legacy of post-colonialism you can say but the majority of the assembly in Balochistan MPS i think 70-80% of them are non-maurusi so the trend is lessening the trend is lessening it's a lot of work do you want your son to be in politics and you want to be in this position if he wants himself if not then i don't think so did you force no it was your own i am my family yes in tribal matters i am his eldest son there are some responsibilities in tribal matters but they have a lot less to do with national or provincial politics do you have no regrets that after studying if you pursue something else i have also pursued i am still practicing lawyer one regret is that you get to spend a lot less time with your family than you want to especially with growing children so i think that is a little bit especially because my kids are here in Lahore i am traveling between Kuwaita and Jalmaksi and Lahore so that is a little bit to balance well of course your father is quite an icon politically speaking but i am not speaking how much of him how much of him what personality traits you see in your family you know who my husband he will tell me do you see yourself as that personality you develop over time i think personality ہر کسی کا اپنی اپنی utveckon ہوتی ہے سے پر یہاں لاتنے آپ کے لئے we discussed politics alot we discus history we discus tribal matters so yes I get a lot of knowledge from his experience how I use it and how I take it forward is obviously going to be dependent on me کتنی ادوائز ملتی ہے ٹھیک ہے یہ میں سوچ ہی رہی ہوں given he's such a strong personality and a figurehead لیکن ڈاٹ کتی پڑھتی ہے کبھی بھی نہیں NEVER ادوائز ملتی ہے باقی دے I think he's confident enough کتے ہیں decisions آپ نے لینے ہیں آپ کی مردی آگیا خواتین کا جو رول ہے politics میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری دنیا کی even developed democracies سے ہم بہت بہتر ہے اگر میل تو فیمیل ریشو بھی دیکھیں اپنی اسیمیلی میں آپ کے خاندان سے کتنی خواتین یا پھر کتنا آپ انکاریج کرتے ہیں خواتین کو سیاست میں آنے کے لیے کچھ فیمیلی کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں so it depends مجھلا میری م等ی میری ممارک میرے مگنیں growsماری موں میں box وہاں پھر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کسی طرح گراب ہوتی ہیں کچھ families کے ہاتھ میں پاور زیادہ ہوتی ہیں اور اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی کو spacer نہیں ہے میں اتنکہ پولٹیکل پارٹی نے خود spacer بہت لوس کیا ہے پأسی کے لئے فاتح seen پلائے کے لئے ویلوچستان جا وہ اپنی عدد من جاری خوبصورت کے مجھے موجود ہے میں كلاما ہمیں پیاریں کہ جوجہ اس کے لئے اور جائے خوبصورت کے لئے جلس میں ان ترحب تجھے کے لئے مجھے آپ کو انجاب حرف سے وہ شروع ہونا چاہاں круг ساپنے کے لئے جو کاملے پیارار ہیں جو ہمارے پیار ہیں جو مجھے ہیں وہ اجائے کے لئے ملے سب سے ملے پاچھت کے لئے ایک موالک بہتا ہے پرسیاری جانتے ہیں اور وہ بہتا ہے اور اس کے ساتھ چرا لیکن جل مکسی تیلتیاری تیل نہیں اور ان لوگ آپ کا اپنے علاقے بہت اسر و رسوخ ہے آپ کے فلیور وہ طریب لگے ہمارے پاس ابھی تک آپ پنجاب یا سند میں بھی دیکھ لیں تو برادری کاسٹ ان چیزوں پہ ابھی تک وٹنگ پاتن شہروں میں آپ کے پولورز کی بہت لویلٹی ہے اگن that's a fact I think وہ رہتی that's the difference that's the difference yes ٹھیک ہے وہاں ان کے باس چوئیس چاہید کم ہوں گے but اب 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 یہ بھی دیکھ یا پھر ڈر و خوف تو نہیں نہیں I think it's usse zahada bhe کہ اب 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 بلوچستان کو thoda in-depth چلے جائیں last election میں usse last election میں to within families اب thoda bout competition آنا شروع ہو جاتا ہے there are other aspirants your family شروع ہو کے یہ competition itna zahada نہیں we're still very much cohesive in one unit like there's one head of the family who kind of decides but as soon as a family branches out or 2nd 3rd 4th generation i think it will happen it will happen it will happen are you prepared i think everyone should be what does it mean what is it possible what is it possible to talk in balochistan we'll talk about and talk about loyal followers اگل اپنے طرح ٹائبلہ بیکن ساتھ ساتھ ٹائبل لیڈر کے درمین بھی کبھی کسی سردار کسی پلانے کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف یا کولی لڈائی جگڈا رہتا ہی ہے اور کبھی بہت چھوٹی بات ہوتی اور کبھی آپ کو پتہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اب یہ تمام کانفلکت ہے اسشوز ہے اور اس میں بہت ساری کتل و غارت بھی دیکھ گئی ہے اگر آپ کا یع Verma کرتی ہوگیا ڈیوٹ کنسی پیشتر مستی چیز اولی جز اپریشتر بدون تین کبھی ، باپراک کنسی نمی دیگی ایسی اسی ڈیوٹ کنسی ملید جنوب بیشتر ایسی فیض فیوجب کبھید ایسی فیض بھی قید نسیسرلی کبھی ترین ملید نسیرلی یا فی بیچ پر کنسی سیug میں رکھت رکھتان ہے جو بلوچ جرگاہ سسٹم ہے جس کے تحت ایک بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے تھے وہ اس کی ویک ہونے کی وجہ سے بھی مسئلہ مسائل بڑھتے گئے ہیں بکوز اس کا جو آلٹرنیٹیو تھا جو جسے آپ سٹیٹ بولتے ہیں ریاست بولتے ہیں اس کا جو نظام انصاف ہے وہ اتنا سلو ہے کمپیرٹیو میں نے خود یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ آپ اس کا متبادل بھی نہیں لاسکے ہیں اور اس کو بھی آپ بہتر نہیں کر سکے کہ اس کو evolutionize نہیں کر سکے ہیں جس طرح آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں تو کس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ کنفرمٹی میں لاکے ایک موردن سسٹم میں کنورٹ کیا تو ہمارے یہاں ایکسپریمنٹ بہت ہوتے رہے ہیں ہمارے اپنے 74 years is a very short history for a country we've had like the fifth experiment we are living in it right now so I mean these are the hard truths I don't think any tribal chief would want to live most of his life with surrounded by hundreds of bodyguards and the insecurity of whether he goes out of his house and comes back alive or not or whether his children go to school and come back you know a haphazard lifestyle I don't think anybody want to جتنے بھی backward ہوں چاہے ہو جتنے بھی conservative ہوں or most of them have not been most of them have been very well educated so I think it just came upon them حالات اس طرح کے ہوئے ہیں plus with the Afghan war and with the influx of refugees with the influx of lot of drug money in Pakistan and all these things because it has a lot of social fabric especially in your two provinces in K.P. and Balochistan and then Karachi بالکل absolutely اگلا election اگلے انتخوابات میں اگر آپ contest کرتے ہیں جی انشاءاللہ کروں گا کریں گے ارادہ ہے یعنی آپ 100% یہ کہہے ہیں کہ کڑنے والے ہیں of course you're certain that you will win no no I'm nobody is ever certain you never know it's the electorate they have to decide اچھا definitely آپ مجھے لگ رہے ہیں اپنے پولورز میں فیث لوز کرے ہیں اپنے الاغے کے لئے مطلب I would want them to select the best candidate they think is good for them اچھا کبھی ویسے on a lighter note جب آپ اپنے الاغے میں جاتے ہیں جل مقزی میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ پیچھے تھوڑی بات سنتے ہیں کہ جی آگئے ہیں باہر سے آئے ہیں یہ انگریزی بولتے ہیں یہ تو بڑے ویلائیتی کی سنی ہے میں میں نے ازا مینیسٹر یہ چیز سنی ہے I mean I was sitting in my office and کوئی بیورو کریشتے وہ بھی یوں بیورو کریشتے I was very young I was 26 at the time I think 27 تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں because we'd just come out of a meeting and کنے کے لئے دیکھیں یہ ابھی ابھی آئے ہیں میں نے ان کو یہاں کیا پتا and I'm born brought up in Queta so ایسے بھی نہیں ہے کہ میں ساری زندگی باہر رہا ہوں پر خیر یہ ہوتا ہے but یہ بہت پہلے اب نہیں شروع شروع میں Of course جب آپ نئے نئے آئے ہیں 25-30 سال کے ہاں ہاں when they said کہ آئے ہیں پتا نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے a lot of people suspected شایدی قویٹا میں adjust نہیں کر سکیں گے Islamabad تلے رہیں گے کہ وہیں کام شام کر لیں گے گاؤں میں رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ہوتے ہیں شروع میں apprehensions لوگوں کو ہوتے ہیں because they want to test you out so ظاہر ہے تھوڑا بار آپ کو بھی پھر کرنا پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ نہیں کافی لوگ نہیں کر سکتے ہیں کافی لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں a lot of people I know who have the same kind of position but they're not willing to do it they pursue there's something else whatever they want to do but I actually wanted to pursue politics so that's why I think I've survived what I am understanding because when we observe a lot of people who are watching and watching we also understand Walid, Dada or someone's pressure and their children put it into politics no, it's my fault no, it's my fault no, it's my fault Walid has discouraged politics which I've just learnt today which I've learnt today but I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure there will be a point that you have entered that you have entered that you have your heart and you have said that my heart won't do it that I'll take it that I'll take it was there a moment? no, it's never happened I mean I did not want to go to the Senate my Senate went on but I said this is an opportunity this is 6 years good I wanted to contest elections after that again so that decision that happened that there was some kind of compromise and you decided that I won't do it in hindsight I think it was a very good decision haphazard it was going and the whole system was going good I think in hindsight it's okay I mean I don't think I could have faced the public with the way things are going especially when they're not in your hand you know the inflation is really really killing people in this country great good things are happening but some good things are happening but you see you can see that upward urban people who have social safety nets and have they are going through digitalization and other things but 90% of people are aware not yet until it will reach until it will reach and their value I think are still much more important because these things are much more important than anything else right now because especially you have a very young population and you need so many more jobs every year the economy can't absorb that workforce and this bubble rather than becoming a youth bubble which should be good for the country can seriously have repercussions for this country of course unemployment rate naturally hurts the economy but like I said in the fragile state your economy has stopped this government so it takes time for things to recover I am not blaming any one government in Pakistan you can't blame any one government but in mismanagement I think this government has been far it has been more of a disappointment I think in 2008 when the People's Party came in right after Benazir's shahadat was a much more difficult time the world economy had gone down us time pe bhi inflation ka aya ta jatka but if you look at the indicators then and now actually sit down and look at the indicators I think we performed better Aapka working relationship kitna karibi hai with Bilawal Bhutto Zardari itna zyada nahi hai I am not part of I don't have a party position still itna zyada nahi hai but agar mude kabhi unko advice deni hai ton muje patah hai minne kab aur kaise deni hai so aap unne halia kui advice dena chahehen toho kya ho ghi I think he is doing fine he should connect more with the youth which he is already doing and address the real issues inflation is one of the main issues that he should address Karachi I think needs his attention a lot of attention Karachi needs attention and I think Karachi can be a catalyst and a catapult for him to achieve his ambitions right a moment of disappointment that was when you started your siyasi career and you had disappointed before you said to give up I had no mood you made that very clear but when disappointment happened on which side personally I have not had any disappointment you seem to be very happy over all in your political I think pessimism is one thing that that is very bad for you if you want to be in Pakistan speaking like a true politician indeed Pakistan has cutthroat politics so if you are a pessimist I think you should look for another job Thoda boh woh regret hota hai ki the things that you know political leaders could have achieved given the circumstances they did not for various reasons and you know we keep on talking about I sit with my father and they say we talk about our prime minister Imran Khan and said Ayubh Khan that was good in the 60's and that was good in the 60's and that was good in the 60's so I would say that after 35-40 years I would say you guys have played we haven't started playing so it means that everything was bad for you well I always so diplomatically correct it's not diplomatically I think I am correct on this point I am not being diplomatic at all so so one thing is that the next election you will fight insha Allah and hopeful and 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 sometimes you have disappointed in your career where your children say that you never force that that he will come to the government but let's say if he will not in the future in politics you will not disappoint a little bit not at all not for a second not at all not at all it's his life it's going to be his choice his career I would make sure that he has a career I mean he shouldn't be doing nothing obviously something whatever he wants to pursue well I would like to ask a question that Palochi tribe I have heard what's your favourite meal there? personally it's true and pulao etc but I am frugal like my bindi and my dal better than that but you should come if you come then we will and your team we would love to actually see that side of Pakistan what you need to see traditional hospitality taste thank you Seth and wish you all the best and I hope as you are preparing the election we will cover it and show it to the world that actually Jhal Magzi well thank you so much once again thank you for being on the show that is that would that can you can